اسلام کنفرائنٹس کیا رہے ہیں آپ کے امیدے آپ ٹھیک اور خیرے سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی سی ایس ایس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے ابھی اسکرننگ ٹیسٹ رکھی گئی ہے تو اسی کی حوالے سے میں یہ ویڈیو بنایا ہے کہ آپ سارے کینڈیٹ کی کنفیرنس کلیر ہو جائیں بہت سارے کینڈیٹ مجھ سے کوشن کریں کہ سر آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں آپ کا ایکسپیرنس ہے آپ اس میں ٹچ میں ہوتے ہیں تو ہم کو گھائیڈ کریں کہ یہ کیا اسکرننگ ٹیسٹ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یا اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یا یہ کیوں رکھی گئی ہے یا اس کے لیے کون سا اکیڈمی لیں یا کون سا بک لیں تو سارے کچھ میں ایڈیو بتاؤں گا اگر میرے چینل سے آپ کو فائدہ رہتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سائے کینڈیٹ جیسٹ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن وہ لائک کہاں سبسکرائب کرنے میں اس کو مشکلات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تو میں انسپیر ہوں گا تو میں اور بھی ویڈیوز بناوں گا تو چلو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف تو میں اسے غلاء بچا ہوں جن یہ میرا کانٹنٹ نمبر ہے آپ کسی بھی کنفرن کے صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں 0304984424 میں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز میں ہیلپ کرنے والا ہوں ٹھیک تو سب سے پہلے ہے کہ what is screening test screening test ہے کیا screening test ہے کہ جو ہے ایسے سمجھیں کہ initial preliminary preliminary attempt ہے جس میں آپ کو جو ہے پتا چلے گا کہ کون سے کینڈیٹ ہیں جو serious ہیں یا جو پاس ہونے والے ہیں پاس ہو سکتے ہیں جس میں chances ہیں کہ یہ written qualify کر لے گا تو اسی کے حساب سے وہ ابھی کبھی screening test لیتے ہیں تاکہ ہم کو پتا چلے کہ کون سے کینڈیٹس serious ہیں کون سے نہیں ہیں تو اس سے جو ہے written exam لیا جائے تاکہ جو اتنے کینڈیٹس بیٹھتے ہیں نا exam میں تو اتنا جو فضول بیٹھتے ہیں جس کی preparation بھی نہیں ہوتی تو وہ short list ہو جائیں گے وہ نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے تاکہ جو CSS کی result ہے وہ بھی بننے میں آسانی ہو اور جلدی بن سکے within a one year سیرا process مکمل ہو جائے اس کے لیے یہ رکھئے یہ دوسری بات کہ کیا یہ screening دینے سے time count ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی بھلی آپ پاس ہو جائیں screening میں یہاں fail ہو جائیں آپ کا time count نہیں ہوگا آپ کی جو chance سے وہ ضائع نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں easily کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہے best choices کے سر ہم کہاں سے preparation کریں کیا پڑھنا چاہیے تو جسی کو بھی CSS preparation کرنی ہے screening کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں یہ written کی بات نہیں کرا میں just screening کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو بھائی اس کو جو ہیں بہت بڑی میند کرنے پڑے گی لیکن جو جس کے MCQs اچھے ہیں یا جو بہت اچھا تھا competent ہے MCQs کے حوالے سے جس نے one paper میں جو command ہے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن culture ایسے کے انڈیٹ ہوتے ہیں جس کو one paper command نہیں ہوتی اور اس کے بہت سارے سبجیٹس ویک ہوتے ہیں جسے mathematics ویک ہوتی ہے science ویک ہوتی ہے میں نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے کے انڈیٹس ہیں جو CSS دیتے ہیں لیکن اس کو انگلیس تو اچھی ہوتی ہے لیکن science اور math ویک ہوتی ہے تو اس کے لیے best choice یہ ہے کہ اس کو کسی نے کسی تیچر کو کسی نے کسی mentor کو join کرنا ہے میں نے یہ کہتا یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے آپ join کریں آپ کسی اور کو بھی join کر سکتے ہیں اور اس کو محنت بھی کرنے پڑے گی جس کی mcqs پہ command نہیں ہے ٹھیک کیونکہ یہ mcqs test ہے اور لازمی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 17 scale کی ہیں ایسی gazetted posters ہیں civil services آپ پاکستان میں جانے جا رہے ہیں آپ interested ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو لازمی سی بات ہے اسی level کے mcqs ہوں گے ایک common mcqs ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے یہ تھوڑے level والے mcqs ہوں گے ٹھیک fourth question یہ ہے which is the best academy کونسا best academy ہے تو بھائی دیکھیں کہ پاکستان میں almost جو academies ہیں وہ فراد کرتے ہیں کچھ ایسے جو teachers سے آنا جاتے ہیں کہ ہم کو یہ فیستیں اتنی فیستیں ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر وہ نہیں پڑھاتے ٹھیک ہے دوسری بات کہ کچھ ایسے academies ہوتے ہیں جہاں پہ جو ایسے teachers رکھے جاتے ہیں جس کو return پہ تو command ہوتی ہے لیکن mcqs پہ اس کی command نہیں ہوتی ہے mcqs کے حساب سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے mcqs بن سکتا ہے چاہے وہ کتنا بھی بھلی بڑا آفی سے ہو ٹھیک ہے آپ کوشش کریں اس ایک ایڈ میں بھی جائیں جہاں پہ mcqs والے جو command ڈیٹس ہیں زیادہ تر نکلتے ہیں csss میں جاری وہ experienced بند ہیں وہاں پہ پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ہم بھی classes جو ہے آپ فر کر رہے ہیں اور الحمدلہ میں بھی one paper mcqs میں ٹاپ پہ رہا ہوں الحمدلہ میں نے پی ایم ایس جو ہے screen and test rise qualified ہوں تین بار میں نے simple test camsion میں جو ہے cc qualified کی ہے consecutively head truck بنائی ہے تو الحمدلہ میرا اچھا سا one paper mcqs ہے 80 plus میرا score آئی different exams میں اس کے بعد فیفتھ کوششن ہے کہ importance موک ٹیسٹ کی میں موک ٹیسٹ بھی لیتا ہوں تو اس کے لیے میں سچا کہ آپ کو importance بتاؤں موک ٹیسٹ میں کیوں لیتا ہوں جب میں کوئی بھی سیشن سٹارٹ کرتا ہوں اس میں موک ٹیسٹ لیتا ہوں میرے یوٹیو پہ بھی different fia وغیرہ کے cc کے موک ٹیسٹ سکرننگ آوالے کے available ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی میں موک ٹیسٹ اس کے لیے لیتا ہوں تاکہ students کو پتا چلے ٹھیک ہے کہ ہماری کونسی area week کے اس کی assessment ہو اس کو exam دینے سے پہلے جو اس کا original exam ہوگا اس سے پہلے اس کو tricks کا پتا چلے کہ examiner کونسی tricks بنا سکتا ہے کیسے mcqs کو فرا گرا کے دیتا ہے تو وہ سارے اس کے لیے موک ٹیسٹ میں لیتا ہوں ٹھیک ہے question 6 how we will conduct classes and mock tests question 6 یہ ہے کہ آپ question کریں گے صرف class کیسے لیں گے یا mock tests کیسے لیں گے جو بھی classes ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ what's up پہ لوں چونکہ بہت سارے ایسے candidate ہیں جو css کے preparation کرتے ہیں لیکن اس کو already وہ job ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو وہ busy ہوتے ہیں کہ وہ online class نہیں لے لکھتے zoom پہ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک وارس اپ گروپ بناتا ہوں وہاں recorded material zoom اپ classes ہیں تو وہ provide کرتا ہوں ٹھیک ہے اور mark test بھی وہاں پہ وارس اپ گروپ میں conduct کی جاتی ہیں تاکہ جیسے جو job والے candidate ہیں وہ کسی بھی time پہ easily test بھی موک test بھی اس کے علاوہ class بھی conduct کر سکیں اور جو سارا material ہے سکرنگ ٹیکس تک گروپ میں available ہوگا آپ کسی time پہ موک test یا material دیکھ سکتے ہیں چاہے آپ کو job ہے کوئی پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ pattern classes کا ویسے تو جو student ہم register کریں گے ہم 60 student کو register کریں جیسے ہی ایک دو دن میں مکمل ہونے والے ہیں باقی 20 students رہتے ہیں جیسے ہی وہ مکمل ہو جائیں گے تو ہم اس page کو start کریں گے تو جو بھی candidates interested ہیں تو welcome and جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی دن میں زیادہ زیادہ پانچ دن کے اندر بیچ کو start کرنے والے ہیں تو جو بھی interested ہیں یا آپ کے کوئی friends ہیں اس کو بھی inform کر سکتے ہیں میرا number دے سکتے ہیں تو اس کو بیٹ